دوستو کیا آل ہیں کیسے مزاج ہیں آپ سب دوستوں کو مسعود گندل کا ہنزہ کے شہر سوچ سے اسلام پہنچے منجمت سوچ سے یہاں پہ مائنس سترہ ہے ٹمپریچر اور آج ہمارے ٹور کا گیاروہ دن ہے سردیوں کے ٹور کا اور آج ہم اپنا آغاز کریں گے یہاں سے تو رات ہم یہی پہ ٹھہ رہے تھے تو آج صبح ہم نکلتے ہیں اور بڑی پرفیکٹ کنیشن میں ہے ہماری گاڑی اور ابھی تک میں بھی بڑی پرفیکٹ کنیشن میں ہوں جو میرے ساتھ بندہ آیا تھا وہ ففٹی پرسنٹ ہو گیا اس کو کل سے بخار ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے واپس جانا می اور مائی میٹی میں کوئی گھن ماں جتھا ہوں یہ میں مزاج کر رہا ہوں اس کی طبیعت کچھ خراب ہے کل سے لیکن اب بہتر ہے اور آگے میرے ساتھ ٹور پر چلنے کے لیے تیار ہے تو آئیے چلیے دیکھیں آج کا دن کیسا گزت ہے کہاں کام جاتے ہیں اور کیا کیا ہم کرتے ہیں ہمارے ساتھ سفر کیجئے یہ راستہ دوستو جو سامنے آئیے یہ مزگر جاتا ہے ایسی روٹ ہے پکا اور سوچ سے جب جائیں ہم خنجراب پاس کی طرف تو جو پہلے ہی بیریئر آتا ہے اس سے تھوڑا سا پہلے یہ راستہ آتا ہے اور یہ بڑا ٹرڈیشنل روٹ ہے آپ دیکھیں اس طرف یہی راستہ کلک اور منٹاکہ پاسٹس کی طرف جاتا ہے تو یہ راستہ دیکھیں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ مکمل ڈیٹیل یہ جو بہت پرانا یعنی سنچریز اولڈ برانچ ہے سلک روٹ کی یہ پورا میپ بنا ہوا ہے اور یہ راستہ جو ہے یہاں سے جاتا ہے مزگر مزگر کے اوپر میں نے پوری ایک سیریز بنائی ہوئی ہے مزگر ہم نے وزٹ کیا ہوا ہے مزگر اور آدھے جہاں تک روڈ جاتا ہے جی پیپل روڈ ہے جہاں پہ کلندراشی فورٹ ہے کلندراشی قل ہے وہاں تک ہم نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ ویڈیوز آپ چاہیں تو میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے اس کی دیٹیل اور مزگر لازمی وزٹ کریں بہت زبردست جگہ ہے گرمیوں میں لازمی وزٹ کریں خضا میں وزٹ کریں اور بہار میں وزٹ کریں آپ بہت انجوائے کریں گے دوستوں وہاں پہ بیسک سے ایک دو گیسٹ ہاؤس ہیں اور بہت پرانا ایک وہاں پہ آپ کو وہ بھی ملے گا کہہ کہتے ہیں پوسٹ آفیس بھی تو یہ دیکھیں یہ اس طرف یہ یہ راستہ جو ہے یہ خنجرہ پاس جاتا ہے یہ والا راستہ اور یہ سوس جاتا ہے راستہ اور یہ راستہ جو ہے یہ مزگر جاتا ہے اور بلکل پکا راستہ مزگر تک مزگر سے آگے پھر کچھا فور وی فور کا راستہ ہے تو مزگر آپ جائیں اور مزگر لازمی وزٹ کریں دوستو یہ جو راستہ ہے سامنے یہ چپرسن ویلی جاتا ہے یہ سوس سے آ رہا ہے یہ چپرسن جا رہا ہے اور یہ خنجرہ آپ جا رہا ہے یہ چپرسن وادی کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہ تقریباً یہاں سے غالباً ستر کلومیٹر کا روڈ ہے اسی کلومیٹر کا جو یہاں سے انپیو جو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور انڈ تک جاتا ہے بابا گنڈی تک جو بابا گنڈی ہے وہ ایک وہاں پہ مزار ہے یہ نقشے میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ یہ بابا گنڈی تو یہ یہاں سے اگر آپ جائیں گے یہاں سے آپ سفر کریں گے تو یہ سارا کچھا روڈ ہے فور بائی فور ٹریک ہے اور پھر آپ یہاں جاتے ہیں یہ یہاں پہ زیارت بابا گنڈی تک جاتے ہیں اور یہ پہاڑی سلسلے آپ یہ دیکھ لیں پھر ارشاد پاس آتا ہے اور پھر واہ خان کوریڈور آ جاتا ہے جو اگواندستان کے ساتھ ٹچ کر آتا ہے تو یہ جیدر پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے یہ منٹاکہ پاس اور یہ کلک پاس یہ دیکھے پاس بنے ہوئے ہیں تو یہ چپورسن وادی بہت خوبصورت وادی ہے آپ اگر جائیں تو مزا آئے گا آپ کو وہاں پہ آلم جان ڈیریو صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھا ایک سیٹ اپ چھوٹا سا بیسک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور ان کی کمپنی جو ہے بڑی انجوائی کرنے والی ہوتی ہے تو چپورسن وادی میں ایک دفعہ یہ ہوں ہر ٹرن کے بعد ایک نیا سین آتا ہے یعنی یہ بہت خوبصورت وادی ہے بھلے آپ کسی بھی موسم میں جائیں اور بابا گنڈی تک آپ فور بھائی فور گاڑی لے کے جا سکتے ہیں تقریباً پانچ سے چھے گھنٹے لگیں کہ آپ کو یہ اسی کلومیٹر کا ٹریک کرنے میں اب مجھے روڈ کی صورتحال پتا نہیں ہے لیکن یہ لگ ایسی رائے جیسے یہی صورتحال ہے جیسے یہی روڈ ہے اسی طرح کا بنا ہوا ہے میں کوئی دو تین سال پہلے گیا ہوں یہاں پہ پہلے اور بہت ہم نے انجوائے کیا تھا اور سردیوں میں ہم لوگ پہلی گاڑی تھی ہماری جو یہ والی گاڑی جو ہے وہ ہماری پہلی گاڑی تھی جو بابا گنڈی تک پہنچی تھی سردیوں کے بعد اس وقت تک کوئی گاڑی نہیں پہنچی ہوئی تھی اور یوٹیوب پہ اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو چپورسن کا اس جگہ سے لے کے بابا گنڈی تک کا ٹریک میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے اور پوری پلی لیسٹ ہے اس میں مکمل ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت خوبصورت وادی ہے ایک دفعہ لازمی ویزٹ کریں اور یہ جو زودکون ویلیج ہے یہاں پہ ہوتے ہیں عالم جان ڈیریو صاحب تو آپ ان سے رابطہ کریں کسی کو ان کا نمبر چاہیے ہو تو مجھ سے لے سکتا ہے اور چپورسن کو لازمی ویزٹ کریں گرمیوں میں ویزٹ کریں تو بہت اچھا ہے اور آپ انجوائے کریں گے یہ راستہ جو ہے وہ سامنے چپورسن یہ سوست اور یہ خنجراب جا رہا ہے اور یہ اس طرف ہماری گاری کھڑی ہے جی دوستو ہم سوست بزار میں انٹر ہو رہے ہیں اور بلکہ یہاں سے اب ہم نکل رہے ہیں سوست سے ہم یہاں سے نکلیں گے اور نکل کے ہم لوگ جائیں وہ آگے جائیں گے ہم پتہ نہیں یہاں سے ہماری گاری نکلے گی یہاں نہیں نکلے گی نکلے گی ادھر دیکھو بڑھی دن نیرو طریقے سے ہم نے نکالی ہے یہ یہاں پہ کسٹم پوائنٹ ہے یہ کسٹم بیگیج ایری ہے یہاں پہ اور یہ سوست بزار ہے اس سے اب نکل کے اب ہم جا رہے ہیں جو خنجراب پاس پہ ہم آئے تھے وہ ہم نے کر لیا ہے اور اب ہم جو ہیں وہ سوست بزار سے نکل کے واپس ہنزہ کی طرف جا رہے ہیں ایریٹھنگ لکس ویری گوٹ آپ دیکھیں یہاں سے کچھ میرے میڈیکل سٹور سے دوائیاں لینی ہے وہ رکوں گا میں جو میرے ساتھ میرے دوست ہیں ان کی طبیعت کل سے خراب ہے تو ہم دوائی لے لیں اور اس کے بعد پھر یہاں سے نکلتے ہیں تو یہ ہے سوست بزار چلیں جی حبیب بینک کے یہ جو بورڈ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ گلی میں کہتے ہیں میڈیکل سٹور ہے تو میں دوائیاں لے آؤں تو آپ میں سے کبھی کوئی سوست آئے اور اس نے میڈیکل سٹور چاہیے ہو تو حبیب بینک کے ساتھ گلی میں میڈیکل سٹور ہے تو یہاں سے آپ کو دوائی جو ہے وہ مل جائے گی تو میں اب یہ گاڑی پارک کرتا ہوں اور پارک کرنے کے بعد میں دوائی لے کے آتا ہوں اپنے دوست کے لئے سوست بزار میں ہیں اس وقت ہم چلیں دوائی ہم نے لے لی ہے تقریبا ساری دوائی مل گئی ہے اور اب میں اپنے کچھ چیزیں ایک دو ہم اور لے لیں اور اس کے بعد پھر ہم یہاں سے نکلیں گے سوست سے سوست بزار ابھی اوپن ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں جو ہم نے ایک دو چیزیں لینی ہے اگر ہمیں ملتی ہیں دوکانیں کھلی ہوتی ہیں تو نکلتے ہیں لیں گے ہونا پھر نکل چلیں گے کیا خیال ہے یہ تو دوکانیں تو ابھی بند ہیں جس سے ہم نے کچھ لینا تھا کھل گئی ہے وہ کھل گئی کھل گئی کھل گئی یہ کھل گئی ہے جناب چلیں جناب یہ ہم نے اس طرف کا سفر کمپلیٹ کر لیا سوست سائیڈ کا خجراب پاس بھی دیکھ لیا اور باقی جو چھوٹے موٹی چیزیں تھیں دیکھ لیں چپورسن جانے کا میرا موٹ تھا لیکن نہیں جا سکا بہت دن ہو گئے وہاں گئے ہوئے چلیں گرمیوں میں دیکھیں گے تو اب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اور چلیے اب ہمارے ساتھ ساتھ سفر کیجئے اور آپ کو ہم دکھاتے جائیں گے ہم کہاں کہاں جا رہے ہیں اور کیا کہاں کر رہے ہیں اس وقت ہم بطورہ جھیل سائٹ پا رہے ہیں اور یہ جھیل جو ہے یہ ختم ہو گئی اس لئے ختم ہو گئی تو بارہ جون دوزار اکیس کو اس سائٹ سے عموماً پانی اس سائٹ سے آتا تھا اب اس سائٹ سے آیا اور اس نے اس جھیل کو بھر دیا جب مڈ وغیرہ آیا نا اس نے اس کو بھر دیا اور وہ جھیل جو ہے وہ ختم ہو گئی تو یہاں پہلے بورڈ لگا ہو ہے وہ سامنے بورڈ لگا ہو بطورہ جھیل کا تو وہ جھیل جو ہے اب ختم ہو گئی اب کوئی جھیل نہیں ہے یہاں پہ اور پر سائٹ ہے پیچھے دیکھیں آپ یہ اسی سائٹ سے میں نے بطورہ گلیشیر اسی سے پانی یہ آتا ہے یہ ویو ہے یہاں پہ اور یہ اس طرف جو ہے وہ ریمبو کیفے بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہاں پہ ایک بریج سا بنایا ہوا ہے جس کو آپ کراس کر سکتے ہیں یہ بالکل جیسے حسینی بیج ہے سسپینشن بیج بریج اسی سٹائل میں انہوں نے بریج بنایا ہوا ہے اور مزیدار بات بتاؤں ہوں پچھلی تھا جب ہم آئے دو ہزار اکیس میں تو میری میسیز نے اس کو سکسیس فولی کراس کیا نہ صرف ادھر گئی یہاں سے بلکہ واپس بھی آئی تو یہ اس کا نظارہ یہاں پہ اس وقت پانی کا آپ دیکھیں اور یہ سامنے اس طرف یہ پاسو کونز ہے پاسو گاؤں ہیں جس پہ ہم اس وقت مجود ہیں بلکل پاسو یہاں سے آٹھ کلومیٹر ہے لیکن یہ سارا ایریا ہے پاسوی یہ اچھا پیکنک سپاٹ ہے اگر کبھی آپ آئیں تو پاسو سے آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ آتا ہے تو یہاں پہ کچھ فیس لیتے ہیں سو روپیہ دو سو روپیہ تو آپ اس کو کراس کر کے ادھر جائیں اور ادھر سے ادھر آئیں تو اب ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور اب ہم جاتے ہیں یہاں سے واپسی کی طرف اپنے اگلے ڈیسٹینیشن کی طرف یہ ہے جی بطورہ گلیشیر ویو پوائنٹ ستاون کلومیٹر لمبا ہے یہ اور دو سو پچاسی سکوائر کلومیٹر ہے فیفت لانگسٹ گلیشیر ہے پولر ریجن کے بعد یہ بطورہ گلیشیر اور یہ پاسو میں آئے پاسو گاؤں کو آپ کراس کر کے خنجراب کی طرف جاتے ہیں تو یہ آتا ہے اور یہ یہاں سے بلکل سیڈ ویجی نشان منا ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں وہ وہ سامنے آپ کو نظر آرہا ہے بطورہ گلیشیر تو یہ بطورہ گلیشیر ہے اور یہ 77 کلومیٹر لمبا گلیشیر رہی ہے یہاں سے شمشال کا راستہ شروع ہوتا ہے یہ جو ٹریک جا رہا ہے یہ 4x4 ٹریک یہ شمشال جاتا ہے اور یہاں پہ انہوں نے 53 کلومیٹر لکھا ہوا ہے لیکن 54 کلومیٹر ہے ون سائٹ پہ اور اس راستے کا شمار دنیا کے چند خطرناک ترین راستوں میں ہوتا ہے شمشال یہ ٹریک جو 4x4 ٹریک ہے ون سائٹڈ 54 کلومیٹر یہ آپ کو شمشال گاؤں لے کے جاتا ہے اور اس شاہ کے پھر پیدل ٹریک کر کے دو تین دن کا آپ شمشال پاس جا سکتے ہیں یہ دنیا کے چند خطرناک ترین ٹریک میں سے ایک ٹریک ہے 54 کلومیٹر ہے ون سائٹ پہ اور یہ بھی پاسو گاؤں سے تھوڑا سا آگے نکلیں تو اگر آپ گلگت سے آ رہے ہیں یا پاسو گاؤں سے آ رہے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ یہ بورڈ آتے ہیں لگے ہوئے اس طرح اور آپ یہاں سے شمشال جا سکتے ہیں میں چار دفعہ شمشال گیا ہوں اور یہ ٹریک میں نے اپنی اس گاڑی پہ کیا ہے چار دفعہ اور ایک طرح پھر میرا ارادہ ہے کہ میں اس پہ کبھی زندگیری تو کروں گا اور یہ چاروں طرف دیکھیں یہ پاسو کونز ہیں کتھڑرل پاسو کتھڑرل اور یہاں سے یہ راستہ جاتا ہے اچھا دوستو جو یوٹیوب ہے اس پہ اگر آپ میرے چینل پہ جا کے پلے لسٹ میں جائیں تو آپ کو شمشال کی پلے لسٹ ملے گی اس کے اوپر پورا مکمل ٹریک 54 کلومیٹر کی ایک ایک انچ کی ویڈیو ہے تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں اور آپ کو ورچلو ہی ایسا لگے گا کہ ہم میرے ساتھ ورچول ٹور جو ہے وہ کر رہے ہیں تو یہ کبھی اگر آپ آئیں تو یہاں سے اگر آپ کے پاس اپنی فور پہ فور گاڑی ہے تو اچھا ہے اور اگر اپنی نہیں ہے تو یہاں سے لیں اور شمشال جائیں وہاں اچھے گیسٹ آوس بنے ہوئے ہیں وہاں رات گزاریں اور راستے میں بالکل سائٹ پہ دو تین گلیشیرز آتے ہیں اور کچھ برپو چوٹیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شمشال جاتے ہوئے یہاں سے پاسو کونز بالکل بیک میں نظر آتی ہیں اور چاروں طرف یہ دیکھیں یہ کونز ہیں بہت زبردست نظارہ ہوتا ہے یہاں پہ یہاں سے جی بورت لیک کا راستہ نکلتا ہے وہ سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں پکا راستہ پہلے فور بھی فور ٹریک تھا وہ سامنے جو راستہ جا رہا ہے یہ بورت لیک کا یہ پاسو گاؤں اور حسینی بریج کے درمیان ایک جگہ آتی ہے حسینی یہاں سے یہ راستہ نکلتا ہے بورت لیک کا پکا راستہ ہے کوئی بھی کار گاڑی جا سکتی ہے ابھی پکا بن گیا ہے پہلے فور بھی فور ٹریک تھا اور تقریبا ایک دو کلومیٹر ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے یہ تو میرے یوٹیوب چینل پہ آپ اگر جائیں وزٹ کریں تو بورت لیک کے نام سے ایک پلی لسٹ ہوگی اس پلی لسٹ میں آپ پورا ٹریک بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے کئی دفعہ وزٹ کی ہوئی ہے اس لئے آج میں وزٹ نہیں کر رہا کیونکہ منجبید بھی شاید ہی ہو وہ منجبید نہیں ہوگی وہ تو اس لئے پھر میں اس کو وزٹ نہیں کر رہا بس آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ راستہ ہے یہ اس سائٹ سے ہم آئے ہیں سوچ سے اور یہ اس سائٹ میں ہم جا رہے ہیں ہنزہ اور یہاں سے یہ راستہ نکلتا ہے پاسو گاؤں اور حسینی کے درمیان سے نکلتا ہے بورت جھیل کا راستہ اور بورت جھیل جو ہے وہ زبردست واتر ہوتا ہے اس میں گرمیوں میں آپ سوئم بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کیمپنگ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر جا کے کرنا چاہیں تو اس وقت ہم علی آباد بزار سے گزر رہے ہیں واپسی کے سفر پہ اور دیکھا نہیں نو پارکنگ پہ لگا دیا فالحال بچہ تو ہو گئی روڈ کے ایک سائٹ پہ پارکنگ ہے ایک سائٹ پہ پارکنگ نہیں ہے رائٹ سائٹ پہ پارکنگ ہے اگر آپ ادھر سے آ رہے ہیں تو آپ کے لیفٹ سائٹ پہ پارکنگ ہے رائٹ سائٹ پہ نہیں ہے اگر پولیس نے دیکھ لیا تو چالان ہے یہاں پہ فالحال ہماری بچہ تو ہو کہ ہم نکل رہے ہیں اور اس سائٹ کا ٹور ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب آگے کا پلان دیکھتے ہیں بھی کیا بنتا ہے ہمارا اور کیا نہیں بنتا تو جس وقت دو بجے ہیں اور میری کوشش یہ ہے کہ شام سے پہلے پہلے ہم کسی جگہ پہنچ جائیں تو ہر چیز بڑی زبردست چل رہی ہے ہر چیز پرامسی زبردست